جھارکن کے دیو گھر زلے کے سمرہ مدھوپر میں مشہور صوفی ابو الحسن چشتی صاحب کے عرص میں صوفی سمیلن آئیوجید کیا گیا جس میں بھارت کے پرمک صوفی سنتوں نے شرکت کی درگا کے سجد نشین اور صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی اپاد دھج صوفی شاہ شرافت حسین چشتی کی قیادت اور عجمی شریف درگا کے سجد نشین صوفی ابتل حنان چشتی کی سرپرستی میں عرص کے پہلے دن کی رسومات ادا کی گئیں صوفی سمیلن میں وقتاؤں نے اپنے وچھاروں کو وقت کیا کارکرم میں مکعتیتی کے روپ میں شامل ہوئے صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی ادھج صوفی محمد کوسر حسن مجیدی نے صوفی وادی پرمپراؤں پر حملہ کرنے والے عراجک تطویوں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہا جب بھارت کا سمیدھان پرتیک ناغرک کو اپنی آستھا کیا نروب جی بن جینے کا دکار دیتا ہے تو صوفی پرمپرہ کی آپ رادک آلوشنا والے فتحوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ صوفی سنتوں نے ہمیشہ ہندو مسلمانوں کو جوننے کا کام کیا ہے یہی کارڑھائی کی پاکستان پرست ملہ مولوی گزوہ ہند ایجنڈے کے تحت ایسی گھٹیا حرکتوں کو انجام دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وکھنڈنکاری اور آپرادک فتوے ان کی نگاہ میں ٹیشو پیپر سے ادھک ماہ تو نہیں رکھتے انہوں نے نوجوانوں کو آوان کیا کہ انٹرنیٹ کے دور میں جب سب سچائیاں سامنے اجاگر ہو جاتی ہیں تو ایسی استیتی میں لوگ خود سچائی کو تلاش کریں اور اپنے دیش کی ایکتہ کے لیے کٹرپنتھیوں کا بحیش کار کریں آپ لوگ لوگ کی مسلکی ملے گننے کے دباؤں میں نہ آئیں آپ اپنے رسم و رواد ایسے کرتے تھے وہ ایسے کہیں اور آپ کو ایک بات اور بتاتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہے ہیں کیونکہ سوفیہ کرام کی جواد ہے وہ ہمیشہ ملک سے محبت کرتے والی رہی ہے چاہے مرمج شاہ ملک مدازی رحمت اللہ علیہ ہو چاہے حجین گارل اللہ محظر محمدی رحمت اللہ علیہ ہو اللہمہ شاہ فردہ حق میرہ آبادی چیزی رحمت اللہ علیہ ہو یا آسفاد اللہ فہاں بارسی رحمت اللہ علیہ ہو یہ وہ نام ہے جنہوں نے اس لیے اپنی جانتے بات کی ہے یہ جانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سوفیوں کیا نہ کوئی ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے ، نہ کوئی مسائن ہوتا ہے جس ہولی کھیلے پر یہ فتوے لگاتے ہیں تو ہولی کا ننگ پڑ جائے گا تو اتنا حصہ کار دیا جائے گا بابا بلے شاہ کہتے ہیں ہولی کھیلے امت پڑ کے بسکر بلا میں یہ نہیں کہنا کہ آپ جا کر ہولی کھیلے لگیے لگیے لیکن ہم دوسرے مزاہب کے رسم و ریواز کا احترام کریں ہمارے رسم و ریواز و ریواز کا احترام کریں پسی کا نام ہندوستانی تائزیم ہندوستانی کچھاری ہے ہمارے ملک کے لیے یہی ضروری ضرور ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے کی یہ ماملے یہ کترپن کی سوچ مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے چھے مہینے میں نے میں نے جو تحقیق کیے وہ تحقیق کسی بات کی ہے کہ جان خیوش کر کے ایسی چیزیں اب بھارت میں لائی جا رہی ہے جس سے بھارت کا ماہول آشان تو ایک صاحب کا اونس بنایا جانے لگا کبھی نے بنایا جاتا تھا اس سے پہلے پاکستان کا اینجنہ ایک دو تین چار کی نمبرنگ کبھی بھارت میں نہیں ہوئی پاکستان کا اینجنہ اب دیکھنے کا زمانہ سچ کریں میری بات اگر جھوٹ ہو اس کو بنائی کے لیے مط مانیے سچ ہو تمامن تو یہ آگ کو دلہ دلہ کی چیزوں میں اونچھا کرنے اور ملک میں تشدود کے حالات پیدا کرنے کے لیے ان خوراپاتی مریدوں کی سکیم ہے اور یہ اس سکیم کا حصہ ہے ان کی باقیدہ خرمی ہوتی ہے کیونکہ ایک آدھے مرید آدھے پیر صاحب ہے نام نہیں لے گئے اونٹا ایک پاکستانی مرید ہے جس کو انہوں نے نو سال پہلے خلافت دی تھی اور آج وہ ہی پیسٹیز پر کے کہتا ہے کہ آئے بھارت مجھے تشکیر ہمارے بھارت کو گالیاں دیتا کارکرم کی عدیشتہ کرتے ہو اجمع شریف درگا کے سجد نشین شوفی عبدالحنان چشتی نے کہا کہ صدیوں سے اسلام کا اور نبی کے گھرانے کا تعلق ہندوستان سے رہا ہے ہمارا دستور ملک سے وفا کرنا ہے اس لیے ہمیں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کوشش کرنی چاہئے صوفی خان کا ایشوشیشن کے راشتی عدد صوفی محمد قوسرحسن مجیدی کے پریاسوں کی سرانہ کرتے ہوئے انہوں نے ایشوشیشن کی سفلتہ کی کامنا کی جھارکن پردیش عدد صوفی علاؤدین حسن برحانی نے کعب پارٹ کرتے ہوئے گروشش پرمپرہ پر پرکاش ڈالا کارکرم کا سنچالن پردیش مہا سچیف صوفی منتاز شرافتی چشتی نے کیا کارکرم میں مقروب سے صوفی فیاد چشتی کلکتوی امام الدین چشتی عباس علی چشتی صوفی سمشدین آدھی موجود رہے ابھی شیف تیواری دستگ لائب نیوز